موسیقی موسیقی اس میں بھی کچھ نہیں پتا تھے ایک ماری بھی پی سی کے اوپر کام کرواتے رہتے ہیں ہفتہ بھر دو دو ہفتہ بھر تو جھمبرنگ چلتی رہتی گا بہت ساری چیزیں ہیں ٹریسنگ کا نام پہ ان کو کچھ نہیں پتا کول ٹیسٹنگ کیا ہوتی ہے کچھ نہیں پتا ہوتی ہے جب وہ یہاں سیکھنے آتے ہیں اس کے بعد بھی کئی بار کیا ہوتا ہے کہ دوستو مہنت نہیں کرتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ سب کچھ موں میں رکھ دو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ بھی بینہ مہنت کے نہیں چلے گا وہ لوگ جو بہت آلسی ہوتے ہیں جن کو آلس پکرا ہوتا ہے نا وہ کبھی دنی کے مہنت نہیں کر سکتے تو سب سے پہلے اپنے اندر کا آلس نکالی ہے آپ کو اپنے اندر کا آلس نکالنا ہے نا تو کتنا کچھ تو آپ کو کام کرنے پڑے گا کیونکہ جیون جس مور پہ آپ کو کس دن کب لے آئے آپ کا آلس کیسے نکل جائے آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا چلے بات کرتے ہیں اس پہ ایک چھوٹی سی کہانی میں سنانا چاہتا ہوں کہ ایک دو لڑکے تھے ایک گاو میں جو بہت آلسی تھے ان کی ماں پڑیسان تھی کہ وہ سوچتے تھی کہ وہ جیون میں آگے جا کے کیا کریں گے ایک دن وہ پیر کے نیچے بیٹھے تھے آم کے اور اس کے سامنے ایک انہی راج کے دربار کا منتری نکلا اور وہ منتری کو بلا کے کہتے ہیں منتری جی ادھر آنا سو بولتے ہیں ہاں جی سو بولتے ہیں ہاں ہمیں پیر کے آم توڑ کے دے دو گئے کیا انہوں نے بولا کیوں آپ نہیں توڑ ساتھے کہا وہ لے آرے کہاں اتنی محنت کون کرے گا آپ توڑ کے دے دو نا یار آپ تو منتری ہو آپ تو ہماری سیوہ کے لئے ہو سو منتری دیکھ کے حران ہو کیا وہ بولا یہ کون ہے بولے آپ لوگ اٹھ کے پیر سے آرہا آم توڑنے جھکے ہوئے آم توڑنے میں آپ کو کیا دکت جاری گی یہ تو بہت ہی آسان کام ہے تو بولتے ہیں رہے آسان کام بھی کون کرے بہت ہارڈ ورک ہے اس میں اور کون کرے اپنے آپ مل جائے گی ساری چیزیں تو منتری بڑا منتری بڑا آچھا چکے دو گئے یہ کیسے لوگ ہیں سو وہ گیا اور اس کی ماں سے ملا اس نے بولا کہ آپ نے اپنے بچوں کو کیا سچا دی ہے کہ وہ پیر سے آم تک نہیں ٹوٹ پا رہے ہیں بھوکے بیٹے ہوئے ہیں پڑے ہوئے ہیں پر اتنا آلس کہ ہارڈ ورک نہیں کرنا چاہتے اور چیزوں کو پرابٹ نہیں کرنا چاہتے سامنے ہیں چیزیں اس کے بعد بھی تو وہ بولتے ہیں کہ میں کیا کروں میں بڑی بڑی رسال ہوں تو بولتے ہیں چلے ٹھیک ہے آپ مجھے موقع دیجئے میں ان کو چینج کر دوں گا منتری کیا کرتے ہیں ان بچوں کو لے جاتے ہیں اور راج دربار اور مہاراج کے سامنے رج دیتے ہیں اور مہاراج ان کو ایک کام دیتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ ہم تمہیں راج کا ایک کونہ سوپ رہے ہیں تم ان کی رکھوالی کرو اور اس راج کے کونے میں بہت قیمتی سامن ہے اگر تم نے گلتی کی تو ہم تمہیں بڑی سجا دیں گے تو وہ لڑکے بولتا ہاں مہاراج کر لیں گے کوئی دکت نہیں ہے تو وہ اپنے وہی آلسی پن انہوں نے سوچا اور مہاراج نے یہ بھی بولا کہ ہمیں پتا ہے کہ تم بہت بڑے آلسی ہو تم کچھ کرنا نہیں چاہتے تو وہاں پہ تمہیں سپ کرنے کیا ہے درواجے کے سامنے بیٹے رہنا ہے تو میں درواجے کے اندر کسی کو آنے نہیں دینا ہے کیونکہ درواجے کے اندر بہت سارا سامن رکھا ہوا ہے سو وہ لڑکے لوگ بولتے واہ یار یہ تو بہت اچھا کام ہے پیسے کے پیسے ملیں گے درواجے کے باہر بیٹھے آنا ہے مرلہ بھی جیسا سیکیورٹی کا ٹیک گیا سو وہ لوگ چلے گئے اور کام کرنے لگے اب ایک دن کی بات ہے وہ دو گھنٹے بیٹھے گا چار گھنٹے اور چار گھنٹے گا ان کو نیند آگئی اور پوری رات پورا دن آدھا دن انہیں نیند مار لیا اور جب صبح رہے اٹھے تو دیکھا کہ درواجہ کھلا ہوا ہے اور اندر سے سارا مال چوری ہو چکا ہے سو منتری آیا انہوں نے بولا کہ اب تو تم کو سجا ملے گی سو وہ دھڑ گئے تو وہ درواج پہ لے گا تو درواج میں ان کو سجائے موت کی سجا مل گئی سو سجائے موت کی سجا سن کے انہوں نے مہارا سے بولا کہ مہارا ہم سمجھ گئے کہ ہمارے آلسی پن سے آج ہماری جیون پہ بات آ گئی ہے ہمیں معاف کر دیجئے گا ایک موقع دیجئے گا ہم اپنے آپ کو ثابت کر کے دکھائیں گے اور نیس ٹائم انہوں نے کبھی بھی ایسے کوئی گلتی نہیں کی دوستو بہت اچھے بن کے ہارڈ ورک بن کے سامنے آئے سو کیوں وہ پل لے کے آئیں کہ آپ اپنی لائف میں ایک بڑی گھٹنا لے کے آؤ دوستو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کو کچھ موقع ملتا ہے تو اس کو بھننا چاہیے اس کو آپ کو کس طریقے سے نکالنا آئے یہ آپ کو آنا چاہیے اگر آپ ہر موقع کو یہ سوچیں گے کہ نیس ٹائم کی جندگی میں بہت بڑی ہے ملی جائے گا جندگی اتنی بڑی نہیں ہوتی ہے جندگی ایسے موقع دیتی ہے جو ہم ایسے پر نہیں کرنا چاہتے ہیں ہمیں وہ کام کرنے پڑتے ہیں جس میں ہم خوش نہیں ہیں اس کے بعد یہی ایک لائف کا سے بڑی ہوتا ہے ہم لہمہ میں سے بولتے رہے تو اپنی لائف کے ساتھ کیوں system آپ موضع کر کے گناہ کیونکہ موضع کر رہا ہوں کیونکہ مجھے پتے ہیں کچھ کام ایسے ہیں جو مجھے نہیں کرنا چاہتا پھر بھی میں وہ کام کر رہا ہوں کیونکہ یہ لائف کا معلوم مائز کیونکہ میں اپنی لائف کے ساتھ کوئی خًا ہوں صحpres باتا ہوں یہ کرنا جو رہی ہے اور یہ کیوں کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے پہلے ہارڈ ورک نہیں کیا تھا اگر آپ محنت کر لیتے ہیں تو آپ کو جندگی سے کمپرومائز کرنے کی ضرورت نہیں ہوتے جندگی آپ کے ساتھ کمپرومائز کرتی وہ آپ کو وہ سب کچھ دیتی جو آپ کو چاہیے ہوتا میں یہ بولنا ہوں کہ اگر آج آپ محنت نہیں کریں گے اگر آج آپ ہارڈ ورک نہیں کریں گے تو آگے اسی کی طرح اسی کہانی کی طرح آپ کو بھی ایک بڑا درن ملے گا سجائے موت ہو سکتا ہے سجائے موت نہ ملے پر ہو سکتا ہے آپ کو جندگی اس طرح سے پٹکے گی اس طرح سے پٹکے گی کہ اٹھو گے بھی نہیں اور پھر اپنے آپ کو اتنا پیچھے دیکھو گے تب سائد محنت کرنے کی اچھا جاگ جائے اور اس سمیں سب کچھ ہاتھ سے چھوٹ جائے گا دوستو جو بھی آج آپ کے ساتھ میں ہیں وہ آپ کو چھوٹ دیں گے جو آپ کو پیار کرتے ہیں وہ آپ کو پیار نہیں کریں گے میری بار دھانے کہے گا لائف میں کہ آپ کہ آپ کا کام ہی آپ کا سب کچھ ہے آپ کا کام آپ کو سممان دلاتا آپ کا کام ہی آپ کو جو سماج میں آپ کے دوستوں میں آپ کے گھر والوں میں عجد دلاتا ہے جتنا اچھا کام کروگے کام میں لگ کے کروگے اتنا اچھا ہے دوستوں کے ساتھ گھوم کے یہاں وہاں عوارہ گردی کر کے دوستوں مجھے نہیں لگتا ہے کہ جیوے میں کچھ کر پاؤ گے آپ مجھے بتاؤ پب جی کھیل کے کس نے کتنا روپے کما لیا آپ تک آپ مجھے بتاؤ کیا ہوگا آپ دن بھر پب جی میں لگے ہو پب جی کھیل کھیل کے آپ نے کیا حاصل کر لیا آخر آپ نے کیا ارن کر لیا ہے آپ نے خود کی سکیل بتائیے کی کتنی سکیل آپ نے چھمتہ آپ نے بھرا لی ہے کیا آپ نہیں جانتے تھے اور کیا پب جی کھیلنے کے وقت آپ جاننے لگے ہو دوستوں میں جاتے جاتے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ مہنت کرو تو مہنت کا فل ملتا ہے اور مہنت کرنے کا فل بہت سوادیس ہوتا ہے سچ بتا ہے جندگی بدل جاتی ہے لائف چیز جاتی ہے پب جی کھیلنے کے اچھا نہ کبھی آج نہ کبھی اور جس دن آپ پیسے کمانا چالوں کر دے گا اس دن آپ کو ساید پب جی کھیلنے کے اچھا نہیں ہوگی کیونکہ آپ کو سمیں نہیں ہوگا یہ سب کرنے کا اور جب آپ کو بعد میں سب کرنے کا سمیں نہیں ہوگا نا تو آپ کو پتا چلے کہ یہ جیون میں میں نے کتنا سمیں پف جی کھلے میں نکال دیا تھا یہ بات جرور سوچیں گے جو رہے اسی طرح اور اگر آپ نے یہ چینل دیکھ رہے ہو تو یہ چینل کو جرور سسکرائب کریں اور میں اسی طرح بہت ساری ویڈو ڈالتا رہتا ہوں اور ہر دن میں سوچ رہا ہوں کہ ہر دن ہر دن ایک ویڈو ڈالوں گا کوشش کروں گا کہ ہر دن ایک ویڈو ڈال چکوں اور آپ لوگوں کے ساتھ جوڑ سکو موبائل رپیرنگ کا ایسپیرنس لے کے ایک نیا ویڈو میں اس کے بعد ڈالوں گا جس میں میں آپ کو دیکھاؤں گا کہ ڈاٹا ریکاوری کس طرح کی جائے جیٹے کے ایوے فائی کسی کے ساتھ بھی دکھا دوں گا مجھے کمنٹ کر کے بتا دو آپ کو کس کو ساتھ دیکھنا ہے آپ کو جیٹے کے ساتھ دینی ہے یہ ان لوگوں کے لئے جن کو نہیں آتا ہے جن لوگوں کو آتا ہے بھئیہ آپ سے ہاتھ جوڑ رہے ہیں thank you very much موسیقی